بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکی ہوں آج تیج سگست دوزار تیج کے دن اور صبح کے سات بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کا حال اس میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دی تو اس وقت تازہ ترین دریہ سطلوی راوی چناب جیلہ میں کیا صورتی حال چل رہی ہے اور بہت ہی اہم خبر ہے کہ دریہ سطلوی کا جو سلابی ریلہ ہے وہ تحصیل چشکیاں زلہ بہاول نگر کے حدود میں داخل ہو چکا ہے اور ادھر جو حاصل پور کا علاقہ ہے اسلام ہیڈ ویکس کے ساتھ اور ادھر میلسی کا یا عارف والا پاک پتن کا تو وہاں پر اس وقت سلابی ریلہ موجود ہے آپ سب محفوظ مقامات پر چلے جائیں اگلے چوبیس گھنٹوں تک جو اسلام ہیڈ ویکس سے وہ ڈیڑھ لاک کیوں سکھ تک جا سکتا ہے اور پھر آگے میلسی سیفن پر بھی یہ ریلہ اس وقت جا رہا ہے اور آگے لودرا یہ نہیں لودرا پھر آگے بہاول پر کی عدود میں تو ایست ستہ اس سوالے سے بہاول نگا ڈیپٹی کمیشنر ویاری پاک پتن آہ لودرا اور ملتان انہوں نے پہلے سے الٹ جاری کر رکھے ہیں تو آپ سب مطاب رہیں اور محفوظ مقامات پر چلے جائیں اگلے چوبیس گھنٹوں میں اسلام ہیڈ ویکس پر اس کا کلائمیکس بنے گا ان مذکورہ علاقوں میں پانی تیزی سے پھیر رہا ہے تو مطلب آپ کے لئے مشکلات پہلے کر سکتے ہیں تو آپ سب محفوظ رہیں دوسری اہم خبر کے جو ہمارچل پردیش میں ریڈ الٹ جاری ہو چکا ہے وہاں پر جو ڈیپٹی کمیشنر شملہ ہیں انہوں نے سکولز بھی بند کر دیا آٹھ زلا میں شدید بارشنوں کی پیشکوئی کی جاری ہے اور پھر سے پانگ ڈیم یا باکڑا ڈیم کا جو لیول ہے وہ اوپر جا سکتا ہے اور وہاں سے پھر سے سلابی ریلا بیاس اور سطلوی میں چھوڑا جا سکتا ہے اور ایسے میں آج سے شدید بارشنوں کی پیشکوئی کی جاری ہے پاکستان بھر میں تیس اگست سے تو اس سوالے سے آپ متات رہیے اور احتیاط کیجئے کہ دریاجی علم میں بھی کوئی سلابی ریلا آ سکتا ہے کیونکہ دریاجی علم کا آج سے بہتایا جارہا تھا کہ تیس اگست سے پچیس اگست کے درمیان آجی علم میں درمیان سوچے درجے کا سلاب آ سکتا ہے تو آج منگلہ ڈیم کے سپیل ویز بھی کھولے جا سکتے ہیں اور اس میں مزید ویب سائٹ سے ادھر ادھر سے چیزیں ایک کٹھی کر کے مختلف سور سے آپ تک پہنچاؤں گا اب میں تمام دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں حسوی صاحب کا آپ سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تو دریاجی علم میں حریق کے پر ایک لاکھ ستاونہ زار ہے یہ صبح کی رپورٹ ہے اپ ڈیٹ اور حسینی والا پر ایک لاکھ سنتی زار گھنڈا سنگ پر ایک لاکھ بائیس زار سلیمان کی پر ایک لاکھ انترہ زار ساس دو کیوسک اسلام پر چھپنہ زار دوستو سولہ کیوسک ملسی سیفن پر پچاس زار کیوسک ہے جسر پر بیس دریائرہ راوی میں جسر پر بیس زار کیوسک شادرہ پر انتیس زار بلو کی پر چھپیس زار سدنہی براج پر سترہ زار دریاج نام امرالہ پر آٹالیس زار کیوسک ہے خان کی پر آئی کامنہ زار پانچ سو چھاسی کیوسک قادراباد پر چھتیس زار کیوسک تری مبراج پر پچپن ہزار پانچ نام پر باسر زار دریاج جلیم مزفرہ بغ پر ایک کیس سو کیوسک دو میل پر نو ہزار کیوسک چھتر کلاس پر بارہ ہزار کیوسک ہزار پتن پر بیس ہزار کیوسک کوٹلی پر اکتالیس سو کیوسک منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہ ہو بائیس زار کیوسک رسول پر سخراج پندہ ہزار آٹھ سو کیوسک ہے دریاج نام امرالہ پر ایک لاکھ چھتیزار پی بریج پر دو لاکھ دو ہزار بیشام پر ایک لاکھ چھانوی ہزار تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جائے وہ ایک لاکھ چواریس سار قابل رہا میں چونتیس سار کالا باگ پر دو لاکھ اٹالیس سار چشمہ پر دو لاکھ ایک ہزار تاؤنسو پر ایک لاکھ چاسی زار گڑو پر دو لاکھ چوبیس سار سکھر پر ایک لاکھ انسٹھ سار اور کوٹری پر ایک لاکھ تیرہ ہزار تو ناس نہیں یہ تاظر ترین ڈیٹا تھا ایک وجہ میں آپ کو تفصیل تجزیر کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا لیکن آہ ضرور سنیے گا بہت شکریہ